بسم اللہ الرحمن الرحیم میں مستحب میں اور مباح میں ان پانچ درجات شریعت میں کیا کیا فرق ہے تو وضو کے اندر کل فرائض کتنے ہیں چار فرائض ہیں اس پہ بات ہو گئی اب آج کی مجلس میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ وضو کا پورا سنت طریقہ کیا ہے اس لیے کہ فرض وہ ہوتا ہے کہ جس کے بغیر ایک عمل ہو ہی نہیں سکتا لیکن ایک مسلمان کو حکم یہ ہے اس سے تقاضی یہ ہے کہ وہ کوئی بھی عمل کرے تو صرف فرض تک محدود نہیں رہے گا بلکہ وہ کوشش کرے گا کہ اس عمل کو پورا سنت طریقے پہ ادا کر لے تو وضو کا سنت طریقہ کیا ہے مسنون طریقہ کیا ہے ایک مسلمان کو مسنون وضو اگر کرنا ہے اور پوری زندگی کرنا چاہیے تو اس کا آسان طریقہ کیا ہے کوئی مشکل نہیں ہم تقریباً کرتے بھی ان ساری باتوں کو ہیں لیکن بعض باتیں ذہن میں ہوتی نہیں اس لیے سنت کی اس فضیلت سے ہم محروم ہو جاتے ہیں تو اس لیے آج کی مجلس میں انشاءاللہ وضو کا مکمل سنت طریقہ آپ حضرات کے سامنے عرص کرنا ہے اللہ ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرما دے فرماتے ہیں کہ وضو کا سنت طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے وضو کرنے والے کو چاہیے کہ وہ طہارت کی نیت کر لے دیکھیں وضو کی سب سے پہلی سنت وہ نیت ہے جس کی طرف بہت کم ذہن جاتا ہے نیت اگر نیت نہیں کی اور وضو کیا وضو ہو جائے گا نماز بھی انسان پڑھ سکتا ہے لیکن وضو کے فضائل حاصل نہیں ہوگی اس لئے وضو کی نیت کر لے اب نیت کیا ہے اس میں کبھی بوجھ نہ لے مہت سارے احباب پریشان ہوتے جی میں نیت کے کیا الفاظ بولوں کیا کروں ہمارا دین اتنا آسان ہے کہ نیت نام ہی کس کا ہے دل کے ارادے کا آپ دل میں نیت ارادہ کر لے کہ میں وضو کے لئے بیٹھ رہا ہوں تو سنت ہو گئی بعض فقہہ نے لکھا اگر انسان یہ دل میں سوچ لے یا زبان سے بول لے کہ میں طہارت یعنی پاکی حاصل کر رہا ہوں نیت ہو گئی مشکل تو نہیں تو وضو کی پہلی سنت یہاں سے شروع ہو گئی کہ سب سے پہلے انسان طہارت کی نیت کر لے جب نیت کر لے اس کے بعد دوسری سنت یہ ہے کہ کوشش کرے کہ وضو کرتے وقت قبل روخ ہو کے بیٹھ جائے اب یہ صورت ہمارے ہاں تھوڑا سا مشکل تو ہے اس لئے کہ یا تو ہم نے وضو گھر میں کرنا ہے یا پھر مسجد کے وضو خانے میں کرنا ہے اب یا تو گھر کے نل اور بیسن اس ترتیب پر لگے ہوں کہ انسان جب وضو کرے تو قبل روخ ہو جائے تو بھی مسئلہ حل یا مسجد کے وضو خانے اس طرف ہو کہ انسان جب بیٹھے تو اس کا روخ قبلے کی طرف آ رہا تو بھی صحیح لیکن یہ تو ہمارے اختیار میں نہیں کبھی ہوگا کبھی نہیں ہوگا بہت ساری مسجدوں میں ہوتا بھی ہے بہت ساری مسجدوں میں نہیں بھی ہوتا تو اس لئے اس میں بہرحال انسان کوئی جی میں تو قبلہ رخ بیٹھ رہا تو سنت ہوئی نہیں ہوئی لیکن مسجد میں گندگی بہت زیادہ کر دے گا تو اس سے احتیاط کرنے جائے تو جہاں سہولت سے ممکن ہو انسان اس سنت کو آدھا کر لے تو قبلہ رخ بیٹھنے کی کوشش کر لے اس کے بعد کسی اونچی جگہ بیٹھے ہمارے ہاتھ مساجد میں بیٹھنے کے لئے جو جگہ بنا دی جاتی ہے انسان اس پہ اوپر بیٹھ جاتا ہے یہی اونچہ مراد ہے یہاں پر لہذا مسجد کے تقریبا جو ہمارے وضوخانے ہوتے ہیں جس میں انسان کے بیٹھنے کا نظم میں انسان اس پہ اپنی مقعد رکھ دیتا ہے یہی سنت طریقہ ہے اونچہ اوپر انسان بیٹھ جاتا ہے اس کے بعد جب وضو شروع کرے تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں یہ بھی سنت ہے وضو کا آغاز بسم اللہ سے پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے صرف بسم اللہ یہاں تک فرمایا اور وضو شروع کر دیا اس لئے فقہان نے لکھا ہے کہ انسان اگر صرف بسم اللہ پڑھ کے وضو شروع کرے تو بھی سنت پوری ہو جائے گی لیکن افضل یہ ہے کہ پورا پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد پھر تینوں ہاتھوں کو گٹو تک دھولے گٹے یہ جو جوڑ ہے کلائی اور ہاتھ کا یہ جو دو ہڈیاں ہیں تو اس سمیت دونوں ہاتھوں کو تین دفعہ دھولے سنت ہے پھر اس کے بعد تین دفعہ کلی کر لیں کلی کرنا جانتے نا کہ سیدھے ہاتھ کے چلو میں پانی دفعہ ایسا کر لیں پھر تیسری دفعہ ایسا کر لیں تو تین دفعہ کلی کر لیں اور پھر مسواق کر لیں مسواق جو وضو کی افضل ترین سنت ہے اور ہر عاقل مالق مسلمان مرد عارت کو اس کا احتمام کرنا چاہیے اور اس کی فضیلت سے ہر مسلمان واقف ہے اور ہونا چاہیے کہ جو نماز ایسے وضو سے پڑھی جائے جس میں مسواق کی گئی ہو اس نماز کی فضیلت باقی نماز وں پر کتنے گناہ زیادہ ہے ستر گناہ زیادہ ہے اندازہ لگا ہے اس ستر گناہ فضیلت نماز کی بڑھ گئی مسواق کی سنت کی وجہ سے لیکن آج ہمارے اندر کتنی غفلت ہے کوئی حد نہیں اور پھر چلے مرد حضرات تو کر لیتے ہیں مستورات بلکل اس سے بے خبر مستورات میں اس دن اسلاحی بیان تھا میں نے عرص کیا پورا بیان مسواق پہ ہوا میں نے کہا مرد حضرات تو پھر بھی ذہن میں ہوتا ہے کہ مسواق سنت ہے گھر کے واش روم میں ہم نے ساری چیزیں ترتیب پہ اس میں ٹوٹ پیس پڑے ہوئے بروش پڑے ہوئے اور ماؤت واش پڑے ہوئے بہت اچھی بات ہے ہر چیز صفائی کی ہونی چاہیے مسواق بھی ہونا چاہیے جو ایک مسلمان کا شعار ہے اور اپنی مستورات کو بچیوں کو ہاں ان کو بھی بتانا چاہیے کہ بھئی جس طرح ہمارے لئے سنت ہے آپ کے لئے بھی سنت ہے تین دفعہ کلی کر کے پھر مسواق کر لیں اور اگر مسواق نہ ہو تو کوئی کپڑا یا صرف انگلی بھی ہو شہادت کی انگلی سے اپنے دانتوں کو مل لیں جیسے شہادت کی انگلی ہوتی ہے تاکہ دانتوں کا مل کچھل وہ دور ہو جائے اچھا اس کے بعد تین دفعہ ناک میں پانی ڈالیں کتنی دفعہ تین دفعہ ناک کے دون اتھنے نا تو سیدھے ہاتھ کے چلو میں پانی لیں اور ناک میں پانی ڈالیں کوشش کریں کہ سانس کے ساتھ پانی کو اوپر کی طرف چڑھ اور بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک کے دونوں نتھنوں کو ساف کریں ناک کی صفائی سیدھے ہاتھ سے نہیں ہوگی اور الٹے ہاتھ کی بھی کون سی انگلی ہوگی یہ چھنگلی جس کو کہتے اس چھنگلی سے دونوں نتھنوں کو اچھی طرح صاف کر لے اور ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچ جائے کوشش اس طرح ہو لیکن اگر کسی کا روزہ ہے چاہے وہ فرض روزہ ہے یا واجب یا نفلی تو وہ ناک میں پانی نرم ہڈی تک نہ لے جائے ورنہ تو روزہ فاسد ہو جائے جب ناک کو اچھے طریقے سے صاف کر لے تو اس کے بعد پورے چہرے کو تین مرتبہ دھولے ایک مرتبہ دھونا تو فرض تھا لیکن سنت یہ ہے کہ وضو کرنے والا چہرے کو تین مرتبہ دھولے اور چہرے کے اندر سر کے والوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک تین دفعہ چہرے کو اچھے طریقے سے دھولے یعنی دونوں ہاتھوں کا چلو بنائے اور پورے چہرے پر پانی کو ڈال دیں اور عرص کی عدد یہ جو جگہ ہے کانوں اور بال کے درمیان کا ایک فاصلہ ہے بعض اچھے طریقے سے اس میں پھیر لیں اگر کسی کی ڈاڑی ہے اور ڈاڑی بھی جو ہے وہ لحیہ کثہ ہے یعنی گھنی ڈاڑی ہے ایک ہوتی ہے خفیف ڈاڑی یعنی ایسی ڈاڑی جس سے چہرے کی جل نظر آ رہی ہے نیچے سے تو ایسے شخص ایسی ڈاڑی ہے کہ اس ڈاڑی کے نیچے کی جل نظر نہیں آ رہی ہے تو اس شخص کو چاہیے کہ یہ صرف کیا کر لیں ڈاڑی کا خلال کر لیں پوری ڈاڑی کے ایک جڑھ تک پانی پہنچانا وضو کرنے والے پر لازم نہیں یہ اوپر سے پانی بہا لے پھر کیا کر لے سیدھے ہاتھ کو گیلا کر لے پھر دونوں طریقے نیچے سے ہاتھ کو اس طرح اندر کر لے یا اس طرح اندر کر لے یہ دونوں خلال کے طریقے لیکن نیچے سے اوپر آئے گا یہ نہیں کنگی والا جو اسٹائل ہے یہ خلال نہیں ہے یہ خلاف سنت طریقہ ہے بہت لوگ اس طرح پھیر رہے ہوتے ہیں اس سے خلال ادا نہیں ہوگا خلال کے لیے ضروری ہے کہ ہاتھ گیلا کر کے پھر نیچے سے انگلی کو اس طرح داخل کر لے اور ایک دفعہ کر لے بس خلال کی سنت پوری ہو جائے ٹھیک ہے تو تین دفعہ چہرے کو دھولے اچھی طرح اور اگر ڈاڑی گھنی ہے تو ڈاڑی کا خلال کر لے اور اگر ڈاڑی ہلکی ہے تو ضروری ہے کہ چہرے کی جل تک پانی اچھے طریقے سے پہنچ جائے اسی طریقے سے جو آنکھوں کی پلکے ہیں یا پلکے کہلاتی ہے تو اس کو بھی اچھے طریقے سے گیلا کر لیں پھر تین بار سیدھے ہاتھ کو کوہنی سمیت دھولیں تین بار اور تین بار الٹے ہاتھ کو کوہنی سمیت دھولیں اور اس کے دھونے کا طریقہ کیا بتایا تھا کہ چلو بنا کر پانی لے اس کو اوپر سے نیچے تک بہائے اور جس ہاتھ پہ بہائے تو دوسرے ہاتھ سے اس کو ملتا رہے کونی سمیت ہو جائے پھر جب الٹے ہاتھ کی بار ہی آئے تو پھر چلو بنا کر ڈالے اور سیدھے ہاتھ سے اس کو ملتا رہے یہ نل کے نیچے جو ہاتھ رکھنے کا کونسپٹ چلا اس لئے کہ تندرست آدمی کے لئے وضو کرتے ہوئے کسی سے مدد لینا خلاف سنت ہے ایک ضعیف آدمی ہے بچارہ وہ ہل جل نہیں سکتا تو اس کو پورا وضو کروایا جائے کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر ہم تندرست ہے گھوم رہے پھر رہے سب کچھ کر رہے اور دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت کتنی دفعہ دولے تین تین مرتبہ اس کے بعد سر کا مسا کرنا ہے سر کا مسا پورے سر کا مسا کرنا ایک دفعہ یہ سنت ہے دیکھیں یہ فرق سمجھ لیں دوستو مسا تین دفعہ نہیں کرنا مسا ایک دفعہ کرنا ہے لیکن پورے سر کا مسا کرنا آپ نے پچھلی مجلس میں سنا کہ سر میں کتنی مقدار میں مسا کرنا فرض ہے چوتھائی یہ تو فرض ہے اگر اس سے کم ہوا تو مسا ہی نہیں ہوا لیکن سنت طریقہ یہ کہ پورے سر کے بالوں کو گیلا کر دیا جائے اور اس کا طریقہ یہ کہ آپ دونوں ہاتھوں کو پانی سے تازہ کر لے گیلا کر لے اور پھر یہ جو تین انگلیاں ہیں یہ والی اس کو لے کر پیچھے چلے جائے پیچھے کے بالوں تک یہ تین استعمال ہو گئی ٹھیک ہے پھر یہ جو دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں ہے اس کو پیچھے سے سائٹ پر لے آئے تو یہ حصہ اچھے طریقے سے اس کے سراخ میں آگے تک پھیل لے انگوٹے کو کان کے باہر کے حصے پر پھیل لے یہ ہو گیا اور پھر جو بھاد کا پچھلا حصہ ہے اس کو گردن کے پیچھے دونوں طرف پھیل لے بس گلے تک نہیں لانا گلے پر مسا کرنے کو فقان بیدعت لکھا ہے تو ایک دفعہ دونوں ہاتھوں کو گیلہ کرے اور پورے سر کا کانوں کا اندر سے بھی باہر سے بھی اور پیچھے سے گردن گدی کا بھی مسا کر لے بات سمجھ گئے ایک دفعہ سر کا مسا ایک دفعہ سے زیادہ مسنون نہیں اس کے بعد پھر دونوں پیروں کو دھونا ہے اس ترتیب پر کہ سیدھے پیر پر تین دفعہ پانی بہا لے سیدھے پیر پر اور سیدھے پیر پر جب پانی بہا ہے تو پیروں کی انگلیوں کا خلال کر لے اس کے بیچ میں بھی اس لیے کہ ہاتھ کی انگلیاں کھلی بھی ہے اس میں اتنا مسئلہ نہیں لیکن پیر کی انگلیاں جھوڑی بھی ہوتی تو اس لیے یہ جو الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی ہے اس سے خلال شروع کریں سیدھے پیر کی چھوٹی انگلی اور برابر والی انگلی پہلے اس کے بیچ میں اس طرح پھر اس کے بیچ میں اس طرح پھر اس کے بیچ میں پھر اس کے بیچ یہ ایک انگلی چل رہی ہے آپ سمجھ گئے پیروں کی انگلیوں کا خلال کون سے پیر سے شروع ہوگا سیدھے پیر سے اور سیدھے پیر کی کون سی انگلیوں سے شروع ہوگا چھوٹی انگلی سے پھر اس کے برابر پھر اس کے برابر اس طریقے سے پھر الٹے پیر پہ آ جائیں گے الٹے پیر کی جو بڑی انگلی موٹی والی وہ اس کے بیچ میں مار لے پھر اس کے برابر میں پھر اس کے برابر میں پھر سب سے آخر ہوگا تو اس سیدھے پیر کی چھوٹی انگلی سے خلال شروع ہوگا الٹے پیر کی چھوٹی انگلی پر خلال مکمل ہو جائے بات سمجھ گئے دوستو اور پیروں کو اچھے طریقے سے ملتا رہے دونوں ٹخنوں پر اچھے طریقے سے پانی بہا دے تاکہ وہ جگہ خوشک نہ رہ جائے حدیث پاک میں بڑی سخت وعید ہے اس شخص کے لیے جو پیروں کو دھوے سمجھ میں آگئی بات دوستو تو یہ وضو کا بارحل مسدون طریقہ ہے اور پھر جب وضو سے فارغ ہو جائے تو اگر انسان کے پاس کوئی چادر تولیہ یا رومال ہے تو اس سے ہاتھوں کو مناسب درجہ میں خوش کر لیں خوش کر لیں اپنے آزا وضو کو خوش کر لیں اور اگر نہیں ہے صرف مو اٹھانا ہے ہمارے ہاں لوگ یہ کرتے ہیں دیکھاؤ گا نا آپ نے اس لئے کہ بہت ساری چیزیں ساتھ چل پڑتی ہے تو یہ شہادت کی انگلی اٹھانے کا کوئی تذکرہ کہیں بھی نہیں ہے ضعیف حدیث میں بھی نہیں ہے کسی فقیح نے بھی نہیں لکھا ہے بس لوگ کرتے ہیں تو سنت علیہ السلام کے عمل سے ثابت ہے اور پھر یہ شہادت والا کلمہ پورا پڑھ لیں اگر یہ دعا یاد ہو تو یہ بھی پڑھ لیں یہ وضو کا سنت طریقہ ہے اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے الحب للہ رب العالمين والصلاة والسلام وصل اللہ وسلم على نبینا محمد والہ واسحابہ اجمعین برحمت رحمت رحمت رحمت